بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کلفہ ساغ سب سے پہلے ہم نے لہسن کو کوٹ لیا اور لہسن کوٹنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا بے ضرورت آئل یہ تقریباً ایک پیالی آئل ڈالوں گے میں اس کے اندر اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز جو کہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کو آپ نے چوپ کر لینا ہے چوپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے چکن اور چکن کو تب تک آپ نے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن نہیں ہو جاتا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گھر کے مسالے یعنی کے ہلدی آدھی چمچی ہلدی اور حسب زائی کا نمک اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے اندر لال میرچ پاودر جو کہ تقریباً دو چھوٹی چمچی ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے کریں گے مکس ہلکا سا دیں گے پانی کا چھینٹا تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم نے کلفس آگ کو بہت اچھی طرح سے ساف کر کے دھو لیا تھا ہاتھوں سے مسال لیا تھا تاکہ اس کی تھوڑی کڑوار جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر ہم اس کو ڈائریکٹ ڈال دیں گے چکن کے اندر اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تب تک بھونیں گے جب تک کہ ہمارا جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے یک جان نہیں ہو جاتے کلفس آگ کے اندر مکس نہیں ہو جاتے اور تھوڑا سا پانی یہ چھوڑنے لگ جائے گا اس کے بعد جب تک آئل ہی نکلتا تب تک اس کو ہم نے بھونتے رہنا ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ہری مرچے اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طرح سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم پانی پانی ذرا احتیاط سے ڈالیے گا بہت زیادہ پانی نہ ڈال دیں جس کو بعد میں ڈرائے ہونے کا مسئلہ ہو یہ میں نے تقریبا ایک گلاس ایک شیشے والا جو گلاس ہوتا ہے ایک پاؤ جتنا جس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ ڈالا میں نے یہ آپ نے اس کو اب اس کے بعد پریشر ککر میں ڈھکن بند کر دینا ہے آپ اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ دس منٹ آپ کو لگیں گے دھیمی آنچ پہ اس کو ٹھرانا ہے آپ کا ساغ پک کے ریڈی ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا آپ کو اس کے اندر اگر پانی نظر آئے تو اس کو بھون لیجئے پانی ڈرائے ہونے تک جب تک کہ آئل نہ نکلے اور اس کے بعد دیکھیں آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں ہم نے نکل آیا اور اس کو میں نے ڈش آؤٹ کیا مجھے دار ہمارا کلف ساکھ کی ریسپی ریڈی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ